اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے ہریت جاؤں گے خوش ہوں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ تو ابھی میں اٹھاؤں پہلے میں ناشتہ کر لیتا ہوں اور مجھے کچھ کام بھی ہے تو پھر ہمیں بزار جانا ہوگا تو پہلے میں ایتر قزم کو میں نے کال کیا میں نے کہا چلو اگر میں کیلہ جاؤں گا تم بھی بھی سے چلے جاؤ تو اس نے کہا چلو ٹیک ہے اس نے کہا چلو ہم پہلے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پوچھ لیتا ہے اگر وہاں آہو تو بزار چلیں گے تو یہاں میں آجا تو اپنی فراری نکالنا ہے چلو اپنی فراری کو نکالتے ہیں اور میں میں الدا ہوں آپ کو ان کے گھر کے سامنے تو یہ اس کو میں نے کہا چلو چلتے ہیں وہ آگئے ابھی ہم پہلے چلتے ہیں نہر کی طرف وہاں پہ بھی ایک شوپ ہے ہم وہاں پہلے پوچھ لیتے ہیں اصل میں ہمیں کام یہ ہے کہ ہمیں ایک پریزنٹیشن ملی ہے ہمیں وہ لکھنی ہے تو اسے ایم ایس ورڈ سے کرنی ہوتی ہے لیکن مجھے اس کا نہیں پتا تو پسلے میں دکان سے بنوانے جا رہا ہوں اب دعا کرتا ہے کہ اس دکان والے کو بھی آئے کیونکہ میں نے کافی پہلے پوچھا تھا ان کو نہیں پتا تھا اس بارے میں تو ہم ادھر آگئے ہیں پہلے ادھر ہم چونگی میں آتا ہے یہ دیکھیں آپ کافی رش ہیں اتوار کا دین ہے تو بزار رہتا ہے تو اس لئے زیادہ رش ہوتا ہے تو پہلے ہم ادھر اتنے رش میں نکل نکل کے پہلے تو ہم اس کی دکان تک پہنچے تو یہ رہی اس کے پہلے سامنے اس کے سامنے سامنے اس کی دکان ہے اتنا ہم اس کے پاس پہنچے اس نے کہا ہم نہیں کر سکتے پھر ہم نے کہا چلو کام تو کرنا ہی ہے سیدھا نکل گئے بزار کی طرح تو اس سے پہلے کہ ہم بزار پہنچے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھلیں تو ہم ادھر آگے پہلے ہم دوسری دکان کے پاس گئے لیکن اس نے کہا ہم نہیں کر سکتے اس نے ہمیں اس دکان کے پاس بیچا لیکن اس نے کہا آدھا گھنٹہ آپ کو سبر کرنا پڑے گا ہم نے کہا اتنا تو سبر نہیں کر سکتا پتہ نہیں اس کے بعد بھی وہ قیرت کر پائے گا یا نہیں تو ہم نکل گئے گھر کی طرف پہلے کہ ہم گھر پہنچتے راستے مجھے گھر سے کھول آئی تھی کہ مڈی گھسٹر سے ایک دوائی چاہیے تو پہلے میں مڈی گھسٹر سے وہ دوائی لے لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے مڈی گھسٹر سے وہ دوائی لے لیتا ہوں تو چلو ابھی ہم قزر کو واپس اس کے گھر چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے ہم اس کو گھر چھوڑیں گے اور پھر اپنے گھر واپس جائیں گے تو یہاں پہ میں وہاں سے آگیا تھا اور بچ ساڑھے تین وجہ کٹائم ہے اور ہم جا رہے ہیں جم اور یہ میرے دونوں دوست ہیں تو یہ ہے جم کا فلازہ اور ہم انٹر ہو گئے ہیں جم فلازے میں تو پہلے ہم ادھر جائیں گے یہ تو یہاں اوپر ہمارا جم ہے اوپر فلور میں شاید بہت سے لوگوں کو اس کے پارے میں پتہ بھی ہو اس کا نام ہے فلیکس جم کو ہارٹ فلیکس جم ہے یہ تو یہاں ہم اپنے جم کے اندر آگئے ہیں تو یہ ہمارا جم ہے ایک چھوٹا سا جم ہے لیکن بہترین جم ہے یہ تو یہ میں یہاں پہ ایکسرسائز کر رہا تھا میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں میں یہاں پہ آج میرا ٹرائی سیپ کا دین تھا تو میں ادھر ایکسرسائز کر لیا اور میرے دوست آگیا اس نے کہا چلو میری بھی یہاں پہ ویڈیو بنا لو تو یہ اس ویڈیو میں وہ بھی آگئے ہیں یہ میرے دوست ہیں تو ادھر ہم ایکسرسائز کر رہے تھے تو توڑا ریسٹ لیا تو چلو یہاں پہ میں نے جم کر لیا اور میں باہر نکلایا چلہ آج نئے راستے سے جاتے ہیں راستے میں ہم یہی ہمارا دوست ملا ج و principle جو میں نے کہا میں MIT möglich لئے جو بنا رہا ہوں تو North اس نے کہا کہ چلو مجھے بھی اس ویڈیو میں لے آج تو میں اپنے اس دوست کو ویڈیو میں لے آج ہوں تو ہم واپس ابھی جا رہے ہیں گھر کی طرف تو یہ ایک نئے راستے جس میں ہم پہلے دفعج رہے ہیں پہلے اس راستے سے کبھی گئے ہیں تو ہم کچھ پتہ نہیں ہے اور تو ہم راستے میں جائی پوچھنا کہ کہیں ہم کسی غلط راستے سے نہ چلے گئے تو وہ ہمارا دوست اور ہم اسے لمبی راستے سے لے آئے اس لئے وہ ہم سے نراست اس لئے دور دور ہم سے جا رہا تھا تو ہم اسے یہاں پہ بنا رہے تھے اور ہم نے اسے بہت تاکی ہے اس لئے وہ نراستہ تو ہم یہاں پہ جا رہے تھے گھر شام پہ ٹائم تھا اور اس سے پہلے کہ ہم گھر پہنچے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ یہ چینل کروڈ کرسکے اور اگر آپ نے یہ ویڈیو اسکیب نہیں کی تو اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ یہاں پہ یہ لوگ پھر سے روک جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سٹیشن پہ ویڈیو بنائے تو تو میں اور میرے دوست پیساند یہاں سے چلے جاتے ہیں واپس میں نے کہا تم لوگ ویڈیو بناو ہم چلے تو میں اور میرے دوست یہاں سے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں سٹیشن کی طرف یہ کوارٹ کا سٹیشن ہے اگر کسی کو نہیں پتا میں نے کہا چلو دکھاتے ہیں وہ ویسے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ شاکٹا اپ گروہ کے ساتھ اور مغرط کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے روپ میں آیا یہ براہ کونے کی وجہ سے بہت شارہ سمان آیا باتا ہے کہ میں کچھوں کے ٹوڑے سے مفارے میں بھی شارٹ کر لیتا ہوں میں بھی شارٹ کرنے کے بعد میں جب خیال آیا تو میں تو ایک سٹوڈنٹ بھی اور آج پورا دن جانے کے تاتھ کم ہو بھی لے دیکھا بینچ کی سب سوشتی کہتے ہیں کے بعد میں سے بھی ٹوپک مل گیا لیکن میں کوئی جلدی پڑھائی سے بور ہو گیا تو یہاں پہ آپ کی تاتھ کے ساتھ بھی اپائی کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا مو بس کر دیتے ہیں تو بس اچھلی اتنا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کمیٹ شیئر کرنا نہ بولیں شکریہ شکریہ